سبحان اللہ جی ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ کتنی پیاری کیچپ تیار ہوئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور خوش حمدید عمران احمد کی طرف سے آج جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے گھر میں کیچپ بنانے کا طریقہ جی بہت خیز سستی بہت لذیذ مزیدار یہ کیچپ بنے گی جی یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ کے کس طرح یہ کیچپ تیار کرنی ہے جی سب سے پہلے یہ جو ٹماتر ہے تقریباً ڈیڑھ کلو ہم نے لیے ہیں ان کو تین تین چار چار پیس ان کے کار لینے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کا اگلا مرلا یہ جی جو ٹماتر تھے ڈیڑھ کلو تقریباً ان کو ہر ٹماتر کے تقریباً چار چار پیس کار لیے ہیں جی اب دکھاتے ہیں آپ کو اگلا مرلا کہ کس طرح یہ گھر میں آسان طریقے سے کیچپ تیار کرنی ہے اور بہت سستی جی پریشر کوکل لیا ہے اس میں ہم نے جو ٹماتر کاٹے ہوئے ہیں جی وہ ڈالے ہیں جی وہ ڈالنے ہیں سارے جو ڈیڑھ کلو تقریباً ٹماتر تھے وہ سب ڈال کے ٹماتر کا اوپر سے یہ حصہ جو ہے وہ اتار کے تو چار چار پیس ہم نے کی ہے جی اس میں اب ہم آدھا چھوٹا کپ جو ہے وہ پانی کا ڈالیں گے پانی کے ساتھ پانچ حدد کچمیری جو مرچ ہے وہ ثابت ہم شامل کر رہے ہیں جی اس کے ساتھ یہ جو لیکسن ہے وہ ہم ڈالیں گے جی تقریباً کہہ لیں پندرہ سے بیس یہ چھوٹے پیس ہیں اس لیے اگر بڑے پیس ہوں تو ساتھ آٹھ حدد شامل کر دیں اس پریشن کو کرواز بان کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ کسی پتیلے میں رکھنا چاہے تو اس میں بھی کار سکتے لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا تقریباً ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جائے گا یہ پندرہ منٹ آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ گال جائیں گے جی پھر تکاتے آپ کو اقلا کا مرلہ جی سی ٹی بجنے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد بان کر کے تو یہ دیکھیں جی بلکل آپ ٹماتر گھال چکے ہیں آپ ان کو کسی بطر میں نکال لینا اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آپ جی تھنڈا ہو چکے ہیں یہ جو ٹماتر ہیں یہ آپ مشین میں ڈالیں گے اور برینڈ کریں گے اسے جی اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے ساپ کو یہ دیکھیں جی آپ سارے بلینڈ کر دیا ہم نے ایک بلتر لے گا اس پر اوپر یہ کوئی بھی چیز لے لیں ہے کوئی باریک سی ٹوکری ہے آپ کے پاس کچھ چھاننے والی چیز کچھ بھی ہو اس طرح یہ ڈال کر اس کو اچھی طرح چھان لینا جی یہ دیکھیں جی اس طرح چھان لیا یہ اوپر کہہ لیں چھلکے وغیرہ رہ گئے یہ آپ ویسے بھی سالن میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو باقی چھان نہیں ہے کیچپ یہ وہ ہے جی اب ہائی پان لیا ہے اور جو کیچپ ہم نے چھانی ہوئی ہے وہ اس میں ڈالیں گے آپ کوئی بھی پتیلہ لے لیں یا آپ کی اپنی مزی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور اس کے ساتھ چھوٹا آتا کپ چینی کا وہ شامل کریں گے اور جو سفید سرکا ہے اس کی تقریباً چار چمچ وہ شامل کریں گے جی یہ سب شامل کر کے ان سب کو شامل کر کے ان کو پکاتے رہنا جی تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہم نے صابت کشمیری مرچ ٹماٹروں کے ساتھ پریشر ککر میں ڈال لی تھی اگر آپ اس وقت نہ ڈالے اگر آپ کے پاس پیسی مرچ ہو کشمیری تو اس وقت آپ شامل کر سکتے ایک چھوٹی چمچ کشمیری جو مرچ ہے وہ صرف کلر کے لیے ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کیچپ تیار ہوئی ہے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ دیکھیں جی سبحان اللہ جی ماشاءاللہ آپ یہ مزید تھنڈی ہوگی تو مزید بہت زبردست ہو جائے گی جی تھنڈا کر کے آپ کسی بھی جو کیچپ والی سپیشل بوتل ہوتی ہے اس میں ڈال لیں کسی بھی برطن میں ڈال کے آپ اسے راک سکتے ہیں اور استعمال کرے گھر میں سستی لذیذ مزیدار و خالص کیچپ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ دیکھیں جی گھر میں کتنی پیاری کیچپ تیار ہوئی ہے جی اگر آپ میرے ترکی سے بنائیں گے انشاءاللہ بہت لذیذ مزیدار یہ کیچپ تیار ہوگی جی اگر آپ کو میری ویڈیو بسانتا ہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دینا تاکہ آپ کو میری اسان مزیدار ترکیبیں ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ